اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین پاک علام کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ موجزات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمائے آپ یا یغنہ سفد جاکم اے لوگوں تحقیق تمہارے پاس برحان امر ربکم تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آئی وانزلنا علیکم نور مبینہ اور ہم نے تمہارے اوپر ایک روشن واضح نور کو نازل فرمایا اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل فرمایا کہ حضور جان زانہ رحمت اللہ علیہ وسلم میری وعدانیت پر دلیل بن کر آئے دلیل کا مطلب برحان کا مطلب ایک موجزہ بھی ہوتا گئے یہ مطلب کہنے کا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو موجزات عطا فرمائے اللہ رب العالمین نے نوہ علیہ السلام کو موجزات عطا فرمائے اللہ رب العالمین نے حضور عبراہیم علیہ السلام کو موجزات عطا فرمائے اللہ رب العالمین حضور موسیٰ کو بھی موجزات عطا فرمائے حضور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موجزات عطا فرمائے لیکن جب باری میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی آئینا اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ پیارے محبوب میں نے آپ کو موجزات عطا فرمائے سابقہ انبیاء کی بات کرے تو رو فرماتے ہیں میں نے موجزات دیئے موجزات عطا کیئے لیکن جب محبوب کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب میں نے آپ کو موجزات عطا نہیں فرمایا بلکہ میں نے آپ کو موجزات بنا کر بھیجا گئے میں نے آپ کو موجزہ بنا کر بھیجا گئے اللہ رب العالمین پیارے معبوب علیہ السلام کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سرابہ موجزہ بنا کر دنیا میں محبوظ فرمایا یہ مقام اور مرتبہ گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم ڈکٹر علامہ اقبال کی بات کریں تو وہ حضور علیہ السلام کے موجزات کا ذکر کرتے گئے ارشاد فرماسے گئے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر گئے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفضیر گئے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر گئے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے سوچنے پر مجبور رہے پیدا یار انا سونا ہے اس یار میں بنان والا کنہ سونا ہوئے گا اس محبوب کو بنانے والا کتنا خوبزورت ہوگا تو اللہ رب العالمین پیارے محبوب علیہ السلام کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سرابہ موجزہ بنایا اگر انہیں صحابہ اکرام کی بات کریں تو صحابہ اکرام کے دو قسمیں تھیں کچھ صحابہ تھے جو لکھنے والے تھے کچھ صحابہ تھے جو یاد کرنے والے تھے حضور علیہ السلام کچھ فرماتے لبہان مبارک کو جنبش دیتے تو کچھ صحابہ اس کو لکھ لیتے کتابوں کے اندر کی کپیوں کے اندر ان کو محفوظ کر لیتے اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو حضور سے فرمان سنتے حضور کا پیغم سنتے اور اس کو حفظ کر لیتے اور حفظ کرنے والوں میں سے ایک صحابی رسول کا نام گئے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لکھنے والے صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام گئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے والے صحابہ بھی موجود اور یاد کرنے والے صحابہ بھی موجود